اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا افی و دسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے ایک پرانے کولیگ ہیں انہوں نے چند دن پہلے ایک سوال میری طرف روانہ کیا اور وہ سوال ایسا ہے کہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے اس کا جواب کے طور پر انہوں نے کہا کہ اس کو آپ یا تو اپنی ٹاک میں ٹیک اپ کر لیجے یا اپنے بلاغ میں ٹیک اپ کر لیجے بلاغ میں میں ایسے کچھ مہینے پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں تو بہرحال اب میرا خیال ہے کہ اس میں ہم اس ٹاک میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں ان کا سوال یہ تھا کہ فارمسیوٹیکل انڈسٹری کیوں سیلز مارکٹنگ میں خواتین کو زیادہ ہائر نہیں کٹ رہی اور ویسے بھی جنرلی خواتین کی ہائرنگ زیادہ کیوں نہیں ہے تھوڑا سا بیک گرامڈ ہم دیکھ لیں لیٹسے ان فیک تیس چالیس سال پہلے بلکہ چالیس سال پہلے بھی فارمسیوٹیکل سیلز میں کئی ایک خواتین کام کرتی تھی میجر سیٹیز میں لاہور میں مجھے یاد ہے کچھ تھی کراچی میں بھی تھی اسی طرح سے اور شہروں میں بھی تھی اور they were really doing a very good job ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتی تھی بڑی بڑی ان کی یعنی مارکیٹ میں بڑی ان کی ریپیٹیشن اچھی تھی بڑی ان کی رسپیکٹ تھی ڈاکٹرز کے پاس بھی ہاسپٹلز میں بھی جہاں جہاں وہ جاتی تھی ظاہر ہے وہ ان کا ذرا کام کرنے کا جو ایریا تھا وہ تھوڑا اس لحاظ سے limited رکھا جاتا تھا تاکہ انہیں بہت زیادہ شہر میں نہ پھرنا پڑے تو mostly وہ ہاسپٹلز میں کام کر رہی ہوتی تھی اس لحاظ سے وہ بڑا اچھا تھا لیکن پھر somehow conspicuously اگر ہم دیکھیں تو gradually وہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جابز انہوں نے چھوڑ دیں for some reason وہ replace نہیں ہوئی اور اب آپ کو خال خال خواتین نظر آتی ہیں پھر ایک بیچ میں فیز آئی تھی جس میں کچھ relatively جو smaller towns سے وہاں پہ کچھ خواتین نے کام شروع کیا پھر وہ بھی اب ایسا ہی ہے نہ ہونے کے برابر ہی ہے ہاں مارکٹنگ میں خواتین کا نمبر کچھ بڑا ہے pharmaceutical industry میں پھر خواتین MBA کر کے آئیں یا pharmacy کر کے آئیں یا doctors تھیں جو medical doctors تھیں انہوں نے marketing departments join کیے اور وہ مارکٹنگ میں کام کر رہی ہیں تو proportionately ذرا سا نمبر یوں کہہ لیجے کہ وہاں پہ بڑا ہے لیکن sales میں کم ہو گیا ہے اس کی reasons ہیں یقیناً sales اگر specifically ہیں pharmaceutical sales کی بات کریں تو pharmaceutical sales اب ذرا زیادہ بکھرا ہوا کام ہے چونکہ doctors کا نمبر بہت بڑ گیا ہے اور اب وہ اس طرح سے concentrated نہیں ہے کہ جہاں پہ کم یعنی کم movement کے ساتھ کام کیا جا سکے تو خواتین کے لیے تھوڑا cumbersome ہے ان کے لیے تھوڑا impractical ہے کہ وہ اب اس طرح سے کام کر سکیں اور صرف اب hospital سک نہیں رہا hospital کے باہر بھی بہت سا کام ہو گیا ہے پھر اب countries بہت سی شروع ہو گئی ہیں یعنی main city کے علاوہ بھی traveling کرنے کی ضرورت رہتی ہے وہ بھی ان کے لیے ذرا مشکل کام ہے تو اس لحاظ سے پھر ہمارا public transport کا system اچھا نہیں ہے اور خواتین کے لیے یا تو وہ کوئی گاڑی ان کے پاس ہو کوئی car ہو تو پھر وہ صحیح معنوں میں کام کر سکتی ہیں تو وہ بھی دن بہ دن چونکہ مسائل ہیں تو اس پر ایسے بھی خواتین sales میں سے کم سے کم ہو کے infect ختمی ہو گئی ہیں hardly کوئی rarely کوئی کوئی نظر آتی ہیں ورنہ majority اپ کام فیلڈ میں نہیں کر رہی ہیں marketing جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ کر رہی ہیں لیکن یہ معاملہ صرف pharmaceutical tech نہیں ہے یہ معاملہ پوری دنیا میں ہے اور اس پہ بہت گفتگو بھی ہے اور چل رہی ہے میں دو تین حوالوں سے آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں آج کی نشست میں یہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی تو ہم ایک اور کم از کم نشست اس میں ایڈ کر کے اس بات پہ بات کر لیں گے دیکھئے دنیا بھر میں دو parallel چیزیں چل رہی ہیں یعنی ایک تو یہ campaign چل رہی ہے کہ خواتین اچھا کام کرتی ہیں مردوں کی نسبت زیادہ بہتر کام کرتی ہیں ان کی integrity اچھی ہے ان کی leadership اچھی ہے ان کی compassion اچھی ہے ان کی empathy اچھی ہے ان کا وین اچھا ہے اور لہٰذا وہ اچھی team leader ثابت ہوتی ہیں and they do a better job than men in many cases اور وہ ایک certain balance بھی provide کرتی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ risk taking generally ان کے ہاں ذرا خواتین کے ہاں کم ہے تو اس لحاظ سے وہ یعنی off the tangent fly نہیں کرتی ہیں اور چیزوں کو زیادہ اچھے balance طریقے سے لے کے چلتی ہیں تو risk کا factor کم ہو جاتا ہے تو ایک overall organization کا balance بھی بہتر ہو جاتا ہے تو یہ وہ factors ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ representation ملنی چاہیے اچھا اسی طرح سے وہ کچھ اور بھی concept چل رہے ہیں جیسے ایسنا doctrine آگئی ہے ایسنا is a mythological character یہ اس کی i think Zeus کی بیٹی ہے غالباً Greek mythology میں اور اس کی پیشانی سے پیدا ہوئی ہے بقول mythology کہ mythology میں سب کچھ ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کے کچھ اپنے feminine characters ہیں جس کو انہیں identify کر کے کہا کہ یہ leadership کے لیے بڑے اچھے ہیں اور یہ مردوں کو بھی یہ سیکھنے چاہیے ٹھیک ہے لہٰذا وہ بھی ایک parallel وہ بھی معاملہ چل رہا ہے McKinsey & Company جو بڑی consulting company ہے وہ پچھلے چھ سال سے وہ ایک پورا women in workplace کا concept جو ہے اس کو track کرتے ہیں ہر سال وہ کوئی دو دھائی سو organizations کو track کرتے ہیں کئی ہزار employees کو track کرتے ہیں اور بہت سے سرویز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک سال بھر کے بعد ایک report publish کرتے ہیں ہر سال کی کہ اس سال میں جو خواتین کی representation تھی workplace میں وہ کیا رہی تو women in workplace یہ ان کا title ہوتا ہے دوہزار بیس کی report پچھلے سال آئی تھی اب دوہزار اکیس کی report آئے گی اور کچھ عرصے میں آئے گی تو لیٹ تھوڑا لیٹر پارٹ میں آئے گی تو پتہ چلے گا کیا ہوا although 2020 کی report ذرا اس لحاظ سے depressing تھی کہ covid کی وجہ سے زیادہ خواتین کو job چھوڑنی پڑی اور انہوں نے چھوڑی اور مزید یہ رسک تھا کہ مزید چھوڑ دیں گی تو جو gains کچھ ہوئی تھی ان کی representation بہتر ہونے کی وہ actually reverse ہو گئیں اور واپس وہیں پہ چلے گئے جہاں پہ کافی عرصہ پہلے تھے ایک interesting stats ہیں کہ خواتین senior positions پہ یا boards میں یعنی company کے boards میں board of directors میں جس کو کہتے ہیں ان کی representation کیا ہے تو highest they say in Norway میں ہے 41% یعنی 41% خواتین شامل ہیں companies کے boards میں جو ان کی constitution ہے board of directors کی اور جو lowest end پہ country ہے وہ سعودی ریبیا ہے جہاں پہ 0.1% representation ہے یعنی ہیں وہاں پہ کچھ owners ہیں خواتین جو business run کرتی ہیں لیکن جو generally board of directors ہیں وہاں کے جو organizations کے اس میں 0.1% representation ہے خواتین کی یہ spectrum ہے یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا اس میں wide variation یا fluctuation ہے دونوں ends میں اس کے ساتھ کچھ اور بھی issues ہیں جو related issues ہیں for example ایک inherently یہ معاملہ چل رہا ہے ہمیشہ سے چل رہا ہے کہ for the same jobs خواتین کو پیسے کم ملتے ہیں یعنی for exactly the same positions جیسے ایک مرد cfo ہے chief financial officer ایک خاتون cfo ہیں دونوں بڑی senior positions ہیں لیکن ایک جو خاتون جو cfo ہیں ان کی salary کم ہوگی بہت پیچھے چلے جائیں تو ابھی بھی ایسا ہی ہے پہ ابھی کوئی ختم نہیں ہو گیا یعنی جو show biz میں کام کرتے تھے جو ہالی ووڈ کے ایکٹرز تھے ان کے wages بہتر تھیں اور جو خواتین تھیں ان کی wages کم تھیں آج بھی یہی ہے بولی ووڈ میں بھی اسی طرح سے ہے انڈیا میں بھی وہاں بھی یہی چلتا ہے کہ جو مرد ایکٹر ہیں ان کے wages بہت زیادہ ہیں ان کے معافضے بہت زیادہ ہیں خواتین کے معافضے ان کے قریب بھی نہیں ہوتے jobs میں بھی ایسا ہی ہے کہ for similar jobs خواتین کی سیلری کم ہے مردوں کی سیلری زیادہ ہے سپورٹس میں بھی ایسا ہی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جو American football team تھی خواتین کی انہوں نے پچھلے دنوں جب کپ جیتا تھا تو ان کی ایک جو خاتون تھی اس نے کافی اس پر پروٹیکسٹ بھی کیا تھا اور پبلکلی کیا تھا کہ ہماری بھی جو wages ہیں یا ہمارے معافضے جو ہیں وہ مردوں کے برابر ہونے چاہیے I don't know ہوئے نہیں ہوں گے ظاہرے اس پروٹسٹ سے لیکن بہرحال she made it a point کہ اس بات کو highlight کیا جائے تو یہ تو ایک discrimination ہے جو مستقل چل رہی ہے اس discrimination میں further discrimination بھی آتی ہیں لیکن generally as a group بھی اگر ہم دیکھیں تو مرد بہرحال ان کی wages اور ان کے معافضے اور ان کی compensations for the similar positions بہتر ہیں as compared to the خواتین so یہ تو ایک ایک issue ہے پہلی بات ہم نے کہی کہ خواتین کی representation ہی کم ہے اور وہ دونوں طرح سے کم ہو جاتی ہے کیونکہ ایک تو وہ hiring میں ہی کم hire ہوتی ہیں comparatively اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ hiring میں ان کی ایک fair representation ہو بھی جاتی ہے تو وہاں پہ جب promotions ہوتی ہیں تو normally مردوں کو prefer کیا جاتا ہے اور خواتین کم یعنی ان کی promotions کم ہوتی ہیں ہمارے ہاں تو خیر stats available نہیں ہیں پاکستان میں کے کیا معاملہ ہے لیکن بہرحال جو internationally available ہیں اس میں ان کا خیال ان کی observation یہ ہے کہ جو overall management positions ہیں ان میں 68% share مردوں کا ہے 32% خواتین کا ہے اسی طرح سے ایک اور stats یہ کہتی ہیں کہ for every 100 people who get promoted as manager تو اگر 100 لوگ مرد manager بن رہے ہیں تو in comparison 79 خواتین manager بنے گی یعنی یہ ان سے 20% کم ہے ایک طرح سے یوں کہہ دیجئے تو یہ دوسرا یعنی hiring میں کم خواتین ہیں اور اس کے بعد promotions میں کم خواتین ہیں مزید کم ہو جاتی ہیں تو obviously senior positions پہ ان کی representation کم ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ related issues بھی ہیں یعنی for the same conditions خواتین کی competence کو ذرا زیادہ شعبے کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور یہ ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہے دنیا بھر میں اسی طرح سے ہے کہ خواتین کو یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ واقعی competent ہیں مردوں کے لیے یہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے میں آپ کو کئی example دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں ایک میں مختصر سی بات کہتا ہوں فرض کیجئے آپ کو کچھ surgery کروانی ہو for example تو you would prefer a male surgeon why? no reason لیکن کریں گے آپ یعنی آپ کے خیال میں خاتون surgeon جو ہیں ان کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی وہ competent ہیں اور وہ surgery کر لیں گی حالانکہ وہ بھی اسی طرح پڑھ کے آئیں ہیں انہوں نے بھی post graduation کی ہے انہوں نے بھی سینکڑوں surgeries کی ہوں گی on the way اور ان کی ایک اور وہ بھی professor ہیں وہ بھی professor ہیں دونوں برابر کے rank کے لوگ ہیں لیکن یہ perception اور یہ دنیا بھر کی perception کچھ اسی طرح سے چل رہی ہے خاص طور پر کچھ particular areas میں ذرا زیادہ discrimination ہے کچھ میں تھوڑی سی کم discrimination ہو جاتی ہے so hiring سے شروع ہوتا ہے پھر promotions پہ آ جاتا ہے اسی لئے خواتین boards تک نہیں پہنچتی ہیں بہت کم ملکوں میں کہیں پہ boards تک پہنچتی ہیں جس کو سی سویٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی جہاں پہ chiefs بیٹھتے ہیں chief marketing officer chief financial officer chief HR officer وغیرہ وغیرہ تو سی سویٹ میں خواتین کی representation کم ہے باقاعدہ یورپ میں امریکہ میں انہوں نے target بھی رکھے کہ ہم اگلے پانچ سال میں اتنے اس percentage پہ چلے جائیں گے جو achieve نہیں کر پائے خیر ہمارا تو کوئی ایسا target نہیں ہے ہم تو ابھی کہیں اور کسی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں جو چل رہا ہے so discrimination اس کے بعد ایک اور مستقل issue ہے جو چلتا ہے کئی طرح کی discrimination ہے یعنی خواتین کے against microaggression بڑی common ہے اور harassment بڑی common ہے جس کی وجہ سے بھی وہ اپنے آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ expose نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ خاص حد سے زیادہ grow بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں جو کہ اتنا زیادہ exposure بڑھتا ہے اور اتنا زیادہ harassment کا element بھی بڑھتا ہے یہ ایک اور issue ہے جس کی وجہ سے خواتین کی growth ہم پر ہوتی ہے ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو likability جس کو کہا جاتا ہے یہ بھی ایک باقاعدہ یعنی ایک topic تھا یہ بھی کہ research یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے مرد یا خواتین grow کرتے ہیں یعنی وہ اپنی positions پر grow کرتے ہیں اور senior ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ان کی likability کم ہو جاتی ہے یعنی جب وہ junior manager ہوتے ہیں یا manager ہوتے ہیں تو ان کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کا interaction بھی ان سے زیادہ ہوتا ہے تو ان کی likability یعنی لوگ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے وہ senior ہوتے جاتے ہیں somehow کوئی رسائی بھی کم ہو جاتی ہے شرد access کم ہو جاتی ہے اور لوگوں کے views کچھ بدل جاتے ہیں تو likability کم ہو جاتی ہے دونوں کی ہوتی ہے مردوں کی بھی خواتین کی بھی دونوں کی ہوتی ہے لیکن خواتین کے لیے یہ ذرا زیادہ issue ہے یعنی اگر وہ senior ہو جائیں تو باقاعدہ ایک طرح سے ان کی likability جو کم ہوتی ہے so they are kind of they have to pay penalty for that honestly actually یہ studies یہ بھی show کرتی ہیں actually تو یعنی وہ grow کر کے بھی ان کو مشکل ہے نہ grow کر کے بھی مشکل ہے تو discrimination growth کے بعد بھی قائم رہتی ہے اور finally ایک اور type کی جو بہت literature میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنی کسی position پہ اکیلی ہی ہیں یعنی وہ جس position پہ کام کر رہی ہیں جس department میں کام کر رہی ہیں وہاں پہ وہ اکیلے کام کر رہی ہیں تو یہ ایک the only's کا concept جو ہے یہ بھی describe ہو رہا ہے کہ اب وہ ایک خاتون ہے اور باقی دس بندے بیٹھے ہیں مرد بیٹھے ہیں وہاں پہ تو وہ ایک جو اکیلی خاتون بیٹھیں ہوئی ہیں وہ ان کی زندگی آسان نہیں ہے چونکہ ان کو کئی طرح سے judge کیا جا رہا ہے اور she is one against ten you know kind of thing تو لہٰذا یہ the only's والا معاملہ جو ہے یہ بھی ایک بڑا issue ہے جو دنیا بھر میں چل رہا ہے ہمارے ہاں یہ سارے issues ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان پہ غور نہیں کر رہے ہیں ہم ان پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں نہ ہم corporate level پہ کام کر رہے ہیں نہ ہم government کے level پہ کام کر رہے ہیں ہماری governments mostly political governments جو ہیں وہ وہ busy رہتی ہیں اپنے کسی طرح سے اپنے آپ کو stable رکھنے میں اور اس کے لیے ان کے پاس دو ایک حربیں ہیں جو وہ چلاتے رہتے ہیں ایک پسندیدہ یہ ہے کہ پچھلی government کو برا بھلا کہتے رہیں حالات کا رونا روتے رہیں اور کچھ نہ کچھ اس طرح سے کام چلا لیں کوئی opposition کو appease کر لیں کوئی بزارتیں بانٹ لیں کوئی اس طرح کی معاملات ہیں تو لہذا وہاں تو کوئی ایسا کوئی concrete کام نہیں ہو رہا corporate بہت کم ہیں جو اس بارے میں سوچ رہے ہیں جو ذرا progressive ہیں forward looking ہیں جو international جن کے کوئی exposure ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ topic ایسا ہے جس پہ کام ہونا چاہیے yes they are doing لیکن بڑے کم ہیں جیسے ابھی چند دن پہلے مجھ پہ انکشاب ہوا کسی نے مجھے بتایا کہ پاکستان کا ایک بڑا معروف bank جو پورے پاکستان میں operate کرتا ہے وہ خواتین کو hire ہی نہیں کرتا اور مجھے پھر یاد آیا کہ تین چار branches میں تو میں بھی جا چکا ہوں and i recalled کہ میں نے کبھی کوئی خاتون ان کی برانچ میں officer یا کسی بھی position پہ نہیں دیکھی اب یہ ایک پورا bank ہے پورے پاکستان میں operate کرتا ہے and they don't hire females at all so ہم ابھی ہمارا یہ level ہے یعنی corporate کے level پہ so یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے خواتین کا پاکستان میں کام کرنا دنیا بھر میں آسان نہیں ہے پاکستان میں ذرا اور زیادہ مشکل ہے آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں اس ٹاپک کو اگلی نشست میں ہم مزید گفتگو کر کے انشاءاللہ continue کر دیں گے اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین